سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں سچنیوز کے خبرنامے ہیں آپ سب کا استقبال ہے آج کے سب سے بڑی خبر آ رہی ہے دہلوٹی دلی چڑھانے سے پریشان لڑکی نے لڑکی کو چاکو سے تابر توڑ حملے کی ہیں ہم دعوار کو لے کر بڑے کھلاسی بھی ہوئیں گرفتار شخص کی پہچان کرشن کولونی امن کے روپ میں ہوئی ہے وہ ایم بی اے کرنے کے بعد بے روزکار ہے اتنا ہی نہیں وہ اکیلہ رہتا ہے پوچھتا آج میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے آس پاس رہنے والے لڑکے اسے اکثر دبلہ پتلا پاگل سوخہ جسی باتیں کہہ کر چڑھایا کرتے تھے دلی کے مکھر جینگر علاقے میں آس پاس کے لوگوں کو چڑھانے سے پریشان ایک شخص نے ایک لڑکی پر چاکو سے تابر توڑ حملہ کر دیا ہے آس پاس کے لوگوں نے بیچ پچاف کر کے لڑکی کو بچایا اور حملہ کرنے والے شخص کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن آروپی موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے لڑکی کو پاس کے اسپطال میں بھرتی کر آیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کو گمبیٹ چوٹ نہیں ہے پولیس نے اس معاملہ درج کرنے کے حادثے کے کچھ ہی گھنٹے پت آروپی کو گرفتار بھی کر لیا ہے گرفتار شخص کی پہچان اس روپ میں ہوئی ہے کہ وہ کرشن کولونی میں رہنے والا امن نام کا بندہ ہے چڑھانے کے دوران لڑکوں کے گروپ میں لڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو ان باتوں پر ہستے تھیں جس سے وہ کافی تناف میں تھا اس لئے لڑکی کو اکیلا دیکھ کر اس نے اس پر چاکو سے حملہ کر دیا ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے میرٹ سے جہاں پر چارجنگ پر لگا موبائل فون پھٹا ہے تیز دھماکے کے ساتھ کمرے میں آگ لگی جن میں چار بچوں کی موتوں کو ارمیہ بیوی گھائل ہوئے میرٹ میں دردناک حادثہ ہو گیا ہے ایک مکان میں شارٹ سرکیٹ سے چارجنگ پر لگا موبائل بلاسٹ ہو گیا ہے وہیں تیز دھماکے کے ساتھ کمرے میں آنکھ لگ گئی ہے آنکھ میں چل سے چار بچوں کی موقع پر موت ہو گئی جبکہ میہ اور بیوی کی حالت گم بھیر ہے یہ معاملہ میرٹ کے موڈی پورم کی جنتہ کولونی میں کرائے کے مکان میں رہنے والی مزدور پریوارکار ہے جن کے گھر میں شارٹ سرکیٹ ہوا ہے اور موبائل کی وجہ سے دھماکا ہوئے کمرے میں آٹھ لگ گئی ہے لوگوں نے پولیس کو اختلع دی اور آگ پر قابو پا لیا گیا ہے پولیس نے سبی کو پہلے پرائیویٹ اسپتال میں اور بعد میں میڈیکل میں بھرتی کر آیا ہے جہاں پر ان کے دوران چار بچوں کی موقع پر موت کا معاملہ سامنے آیا ہے اور حالت ماں باپ کی بہت گمبیر ہے بتا دیں کہ چوبیس گھنٹوں میں چاروں بچوں دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں بچوں کی ماں کو گمبیر حالت میں دلی کے ایمز ہسپتال میں بھرتی کر آیا ہے جبکہ پتہ کی حالت گمبیر بنی ہوئی وہ میڈیکل میں بھرتی ہے بتایا یہ بھی گیا ہے اسپاس کے لوگوں سے کہ شنیوار یعنی سردے کو شام بچے کمرے میں کھیل رہے تھے کمرے میں بیٹ پر تار بکھ رہے ہوئے دور بچوں کا موبائل چارجنگ بجلی کے بورڈ میں لگا رہے تھے چارجہ لگانے کے دوران شورٹ سرکٹ ہوا اور تاروں میں آگ لگنے سے موبائل میں دھماکا ہوا اور بیٹ پہ آگ لگ گئی وہیں آگ سے گیرے بچوں نے چلانے شروع کر دیا دھماکے میں بچوں کا شورٹ سن کر جونی اور ببیتہ رسوئی سے کمرے میں آئے دوروں نے بچوں کو آگ سے جلگتی حالت میں باہر نکالا بچوں کو بچانے کے دوران جونی بھی بری طرح سے جلز گئے جونی کی گھر سے چیخ نے چلانے کی آواز سن کر پڑوسی آگئے اور اس کے بعد معاملے کو سمحلنے کی کوشش کریں بات اگر اب کریں یوپی کی تو بازار سے نکل رہے مسلمان عورتوں کو جبرن رنگ لگایا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ان کا ویڈیو وائرل ویڈیو میں بچنور کے دامپور تھانا میں بتایا جا رہا ہے جہاں پر مسلم عورتوں کو زبردستی رنگ لگایا گیا ہے سوشل میڈیا کافی غصے میں ہیں ویورز اپنے غصے کو ایکسپریس کر رہے ہیں یوپی کے بچنور میں دو مسلم عورتوں کے ساتھ ہی حادثہ ہوا ہے جن کو زبردستی رنگ لگانے کا معاملہ سامنے آیا ہے سوشل میڈیا پر اس سے جوڑا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں بچنور کا ہے جہاں پر دو مسلمان عورتیں کوٹی سے اپنے گھٹ جا رہے ہیں اس دوران بازار میں لوگ خولی کھیل رہے تھے لیکن عورتوں کو منع کرنے کے باوجود وہاں موجود لوگوں نے رنگ لگایا ہے حادثے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کاربائی شروع کی اور اس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ تین نبالک لڑکوں کو بھی حراست نے لیا ہے آگے کی کاربائی کی جا رہی ہے وائرل ویڈیو بچنور کے دھامپور تھانا شیطر کی بتائی جا رہی ہے ایک آدمی بائیک چلا رہا تھا اور دو مسلم مہیلائیں پیچھے بیٹی ہوئی تھے جب رنگ لگانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس کی بڑاز بھی نکال رہے ہیں وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بائیک چلانے والے شخص کے منع کرنے کے باوجود لوگ پانی پھیک رہے ہیں اور رنگ لگا رہے ہیں اس دوران وائرل ویڈیو میں وہ شخص کو کہہ رہا سہتہ وہ سنائے دے رہا ہے کہ یہ مین بزار ہے اور یہاں پر ہر پچھلے ستر سال سے ایسے ہی ہولی کھیلی جاتی ہے آپ کو نہیں آنا تھا لیکن وہاں موجود ہولی کھیلنے والے یو وقت نہیں مانتے اور بائیک پر بیٹی دونوں مسلم عورتوں کو بھی رنگ لگاتے ہیں نہ ہی صرف رنگ لگاتے ہیں بلکہ ان پر پانی بھی بھیگتے ہیں بحث کے بعد آدمی عورتوں کے ساتھ موٹر سائیکل سے آگے چل جاتا ہے جب وہاں جاتا ہے تو اس دوران اس پر بھی رنگ لگایا جاتا ہے اور پانی بھیگا جاتا ہے باقی کے تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی یہ سچ نیوز سیکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام امن میں لائے گیا ہے ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم تربیت حسن اخلاق حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسز دے اسکول کا انتخاب کریں موسیقی